بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمی ٹی وی بائی سلیم مراد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ریویو کریں گے گیارہ آگست کو پکچر اوز سینما پشاور میں ریلیز ہونے والی فلم ملنگی کا جس کے فلم سازو اداعیتکار ہیں شاید اسمان اور کہانی سکرین پلے ہے سلیم مراد کا یہ فلم میں نے ایدو زہا کی فلموں کے ساتھ ہی لکھنی تھی اور اس سے تیار ہو کر ایدو زہا پہ ہی آئینہ سینما میں ریلیز کیا جاتا مگر شاید کان اور جنگیر جانی کا ایک ساتھ فلم میں کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ فلم عید پر بن کر ریلیز نہ ہو سکی اس وقت اس فلم کے فلم ساز بھی بابو بوتیک والے تھے جو کہ سینما آویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے بیک اوٹ ہو کے بعد میں شاید اسمان نے یہ فلم مشہور سوشل ورکر اسکر چیما کے ساتھ مل کر بنائی اس فلم کی کہانی اور اس کی شوٹنگ تو اید سے پہلے مکمل ہو چکی تھی تھوڑا بہت پیچ والے کیت کے بعد لاہور فلم سٹوڈیو میں شوٹ کر کے کیمرہ کلوز کر لیا گیا یہ فلم زرگون پروڈکشن کے بینر تلے کمپلیٹ ہوئی ہے جس کے فلم ساز و ادایتکار شاید اسمان کہانی سکرین پلیس لی مراد مقالم سعید تکالے کیمرمن ناصر علی فائٹ انسٹریکٹر شانزی اسسسٹنٹ ڈریکٹر جنگ ریس خان موسیقی شاکر زب نشہروی اور اڈیٹر اسزادہ سابزادہ ملنگی فلم کی کہانی انصاف اور انصاف کرنے والوں کے گرد گھومتی ہے سابقہ وزیراعظم امران خان سے لے کر ہر بندہ آج کل ملک میں ہونے والی نائنصافی کی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے انصاف کرنے والے بھی کسی دوسری دنیا کے بہشندے نہیں ہیں ہم میں سے ہیں ان کی بھی فیملی ہے انصاف چاہے جج کا ہو یا کسی جرگے کے سردار کا جب جب اس نے کسی مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو وہ ظالم انصاف کرنے والے جج یا جرگہ سردار کو اپنا ذاتی دشمن سمجھنے لگتا ہے اس لئے ہمیں جرگہ سردار ہو یا جج اس کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کبھی کبھی اپنی نصروں کو بھی دشمنی کی آگ میں جھونک دیتا ہے اور کبھی کبھی اپنا خون بھی اپنے خون سے ٹکرانے لگتا ہے ملنگی ایک آجز انسان کی کہانی ہے مگر جب وہ انصاف لینے پہ آتا ہے تو وہ اتنا دبنگ ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا جرم انصاف پہ مبنی اس کہانی کے کرداروں میں ملنگی کا ٹائٹل رول فرم سٹار شاید خان نے کیا ہے اور جرم کے شہنشاہ کا کردار پہلی بار ایک نیا ویلن اسکر تیمہ دا کر رہا ہے شاید خان تو اپنے کردار میں پرفارمنس کا شہنشاہ ہے ہی مگر شاید خان اور فلم کے باقی اداکاروں کا اس نئے ویلن اسکر تیمہ کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ کہیں سے بھی نیا ویلن نہیں لگا وہ ایک منجہ ہوا اداکار لگا ہے باقی اداکاروں میں ادا چودری، نیلم گھل، سدرہ نور، تارک جمار، وکار جانی، محمد سینسواتی، تواب سردی، مومتاز زیب اور ملکہ جذبات خاللہ یاسمین شامل ہے یہ فلم گیارہ اگست دوزار تائی میں پشاور کے پکچر او سینما اور کراچی کے افشن سینما میں ریلیز کی جاری ہے اداکار شاید اسمان کا بھی شمار ان اداکاروں میں ہونے لگا ہے جو پرانے اداکاروں کے ساتھ ساتھ نئے اداکاروں کو بھی چانس دینے میں آر محسوس نہیں کرتے لہذا گیارہ اگست کو پکچر او پشاور اور افشن سینما کراچی میں دیکھنا نہ بولیے گا ملنگی فلمی ٹی وی بائی سلیم مراد سے اب مجھے اجازت اگلی بار پھر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گا اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ